موسیقی نواز شریف اندابا موسیقی جی ایسی نواز ناج محکم ازبانی مران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹی فائر نیوز پنڈ ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں واپس آ چکے ہیں لاہور میں انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے جب پاکستان واپس آئے ان کے تیارے میں کچھ اوورسیز پاکستانی موجود تھے ان اوورسیز پاکستانیوں میں ہمارے سے موجود ہیں مسلم لیگ نون دبائی کے جنرل سیکٹری جناب راج عابد حسین صاحب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشی کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو عوام کے لیے جاننا ضروری ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارک بات کیوں کہ آپ مسلم لیگ نون دبائی کے جنرل سیکٹری اب منتخب ہوئے ہیں تو تھوڑا سا سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جنرل سیکٹری منتخب ہونا اور وہاں بھی دبائی کی بارڈی کے بارے میں تھوڑا سا آپ تعرف کریں گے بہت شکریہ جی آپ نے مبارک دی اور ازار خیال کرنے کا موقع دیا الحمدللہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر جناب محمد عساق دار صاحب جو ہمارے انٹرنیشنل افیر کے پریزیڈنٹ ہیں اور میں یہاں پہ زگر ضرور کرتا جنرل جناب بریستر امجد ملک صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف کارڈینیٹر انٹرنیشنل افیر انہوں نے بھی میرے اوپر اعتماد کیا اور میرے کام کو دیکھتے ہوئے دوبارہ انہوں نے الحمدللہ دبائی کا جنرل سیکٹری مجھے منتخب کیا میں پارٹی کا بہت شکر گزار ہوں میاں صاحب لندن کو چھوڑتے ہیں اکیس اکدو پر کو پاکستان آنے کا وہ اعلان کرتے ہیں لندن سے وہ ڈیریکلی پاکستان بھی آ سکتے تھے سعودی عرب میں جانا سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے عمرہ کیا سعودی عرب سے دوبائی اور پھر پاکستان یہ کیا سنہریہ تھوڑا اس کے ابروشنی ڈالیں آپ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میاں صاحب لندن سے سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے وہاں پہ انہوں نے قریب پانچ دن گزارے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور اس کے بعد وہ دوبائی تشریف لے گئے ہیں دوبائی آنے کا مقصد ہے ان کا صرف جہی تھا کہ جو ان کی فلائٹ تھی وہ دوبائی سے تھی یعنی وہ کنیکٹنگ فلائٹ نہیں تھی وہاں پہ مسلم لگ نون نے میاں صاحب کے لیے ایک چارٹر تیارہ بک کیا تھا جو صرف مسلم لگ نون اور میاں محمد نواز شریف صاحب ہی اس تیارے میں جائیں گے وہ اس لیے وہاں پہ دوبائی میں تشریف لیے وہاں کچھ آورسیز پاکستانی سے دوبائی میں جب ان کے ساتھ میاں صاحب کی گفتگو بھی ہوئی ہے میٹنگز ہوئی ہیں بتائے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی وہاں پہ ایک چھوٹا سے کوئی جلاس بھی ہوئی ہے تو کیا بسیلی میاں صاحب کی کیا مرال تھا وہاں کیا گفتگو تھی جی بلکل آورسیز میں رہنے والے تمام مسلم لگی دوست جو یوکے سے آرلینڈ سے امریکہ سے ترکیش سے اور بہت تمام سویزر لینڈ سے فرانس سے سب لوگ عددار دبائی پہنچ چکے تھے ایک دو دن پہلے انہوں پہنچنا شروع کر دیا تھا کیونکہ یہ خواہش تھی کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ سفر کریں یہ آپ کی خواہش تھی کہ میاں صاحب کی خواہش تھی کہ مجھے ایک شاہی پروٹوکول میں پاکستان لے جائے جائے یہ میاں صاحب کی تو ہوگی ہوگی لیکن یہ ہماری خواہش تھی ہمیں اپنے قائد میاں محمد نوازشریف صاحب سے فخر ہے اور ہمارے سب کی خواہش تھی کہ ہم یہ جو سفر ہے اپنے قائد میاں محمد نوازشریف صاحب کے ساتھ کریں میاں صاحب کے ساتھ اپنے سفر گیا تیارے میں تو کتنے لوگ تیارے میں سوار تھے میاں صاحب کے تیارے میں قریب 195 لوگ تھے جو میاں صاحب کے ساتھ ادھر پاکستان میں آئے ہیں الحمدللہ بہت میاں صاحب کا جو مرال آپ نے پوچھا ہے بہت بلند تھا بہت وہ خوش تھے وہ اس لئے کہ اپنے ملک میں واپس جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ملکی ترقی میں ایک اہم قدم ثابت ہوں گے اور میاں صاحب اپنے ملک کے لئے اپنی قوم کے لئے اپنی عوام کے لئے بہت پریشان ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک صحیح ڈگر پہ چلایا تھا اور انفارچنیٹلی اس کو دوبارہ ٹریک سے اتار دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ملک پاکستان کے لئے بہت فکر ماندے ہیں میں ایک وعد آپ سے کروں گا پاکستان میں جب مسلم لیگ نون کا جلسہ ہونے والا تھا لاہور میں پہلے تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ون ٹو فائف موٹسیکل دیں گے پھر یہ بڑا مشہور ہے کہ بریانی کی دے گئے ہیں شاید یہ بریانی کے پیکٹس میں شہور ہیں پھر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جنت کے ٹکٹ دیں گے اور اس پاکستانیوں کو پاکستان آنے کے لئے فلائٹ جو دی گئی اس کا سارا خرچہ کس نے اٹھایا نون لیگ نے اٹھایا یا ذاتی طور پر آپ لوگوں نے خود اٹھایا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ون ٹو فائف اور وہ دوسرے بریانی یہ تو سب پرپکنڈا ہے جنت کے ٹکٹ بھی تھے ساتھ جنت کے ٹکٹ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے انشاءاللہ اور یہ سب افائیں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے صرف ایک سوشل میڈیا کے اوپر پرپکنڈا کرنے والی بہت ہیں اور دوسری بات آپ نے پہلے سوال میں یہ پوچھا تھا کہ ہم کو جلسہ گاہ میں نہیں جانے دیا گیا میں سمتا ہوں کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے میاں صاحب تو ہیلیکپٹر میں گئے اور ہمارے لیے مسلم لیگ نون پاکستان کی طرف سے سپیشل گھاڑیوں کا پندبست کیا گیا تھا جو سیدھا ہم کو پروٹوکول کے ساتھ جلسہ گاہ میں لے جانے دے جانے کے لیے تو اب یہ جو اوورس پاکستانی پاکستان میں آئے ہیں ان کی واپسی کا کیا شیڈول ہے کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ آگے چھوڑ دیا گیا جیسے آئے ہیں ویسے یہ خود بے خود واپس جائیں گے جی بلکر اوورس پاکستانی جو میرے سمید یہاں پہ آئے ہیں وہ الحمدللہ اپنے قائد کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے ہیں اس قوم کے ساتھ محبت کے وجہ سے ہیں اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں پہ ملک پہنچیں آپ نے ان کے سپیش بھی سنی ہوگی انہوں نے صرف اور صرف یہی بات کیا کہ میری کوئی ذاتی انار نہیں ہے کسی کے ساتھ نام بدلہ لینے کی خوش رکھتا ہوں میری خوش صرف یہی ہے کہ ملک ہمارا ترقی کرے اور واپسی کا پرگرام ہم الحمدللہ اپنے قوم کے لئے اتنا بڑا سرمایہ بھیجتے ہیں اور ہمیں کسی کے ٹکٹ کی یا کسی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے قائد کے ساتھ محبت اور اس قوم کے ساتھ محبت کی خاطر آئے ہیں اور واپس بھی انشاءاللہ جائیں گے پاکستان میں الیکشن کے والد سے آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کی تقریر کے دوران کوئی الیکشن کا کچھ ذکر نہیں تھا شاید کوئی پیمرانے پہ بندی لگائی ہوگی اس کے پر الیکشن ورڈ کی اوپر الیکشن کو انہوں نے ذکر نہیں کیا تو کیا دبائی میں کوئی اینک ہوئی ہے جس میں الیکشن کے والد سے انہوں نے کہا الیکشن میں ہم آئیں گے تو ایسا ہوگا انہوں نے تو یہی کہا کہ ہم اگزدار میں آئیں گے تو پاکستان گلاد کو ہم درست کریں گے اگزار میں کب آئیں گے اس کے پر کو روشن نہیں ڈالی انہوں نے یہ الیکشن کروانے کا تو شیڈول جنرل الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے وہی اختیار رکھتا ہے الیکشن کروانے کے لیے لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ الیکشن انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہونے والے ہیں کیونکہ ہمارے قائد ہمارے لیڈر پاکستان میں پہنچ چکا ہے اور مجھے تو بہت جلد الیکشن ہوتو بھی نظر آ رہے ہیں میاں صاحب کے جو حریف عمران حان صاحب ہیں جو 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 اس وقت جیل میں ہیں تو کیا میاں صاحب کو جیل میں جا کے ان سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہوا اس کو چھوڑ دیں تو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جی میاں صاحب کو میرے خیال میں جیل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ عمران حان نے جو خود کیا وہ خود ہی بغت رہے اس کے ساتھ تو کسی نے کچھ نہیں کیا تو میرے خیال میں وہ نو میری والے ہیں اور ہم اٹھائی میری والے ہیں اٹھائی میری اس کو پاکستان ملکی ایٹمی طاقت بنا تھا ہمارے قائد نے یہ سر جات نے سرہ ہمارے قائد گو جاتا ہے کہ ہم ٹھائی میری کو ملک کو ملک کو ایٹمی طاقت ہم نے بنایا اور وہ نو میری والے ہیں جنہیں ملک کو تباہ برواد کیا تو مسلم نے نون اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے کیا پوزیشن ہے اس کی اوہرال کیونکہ بینگا ایک آورسیز پاکستانی اور ایک مسلمی نون کے ایک کارکن کی طرح سوچ کے آپ جب سوچتے تو اس میں نون لی کہاں پہ کھڑی ہے کتنا وورڈ بینگ اس وقت رکھتے ہیں نون لی نون لی کا وورڈ بینگ تو آپ نے کال کے جلسے میں دیکھا ہی ہوگا الحمدللہ کے وقت سے پہلے ہی منارے پاکستان کے جلسہ کا وہ فل ہو چکی تھی اور قریب تمام دوستوں سے رابطے میں تھے کہ میرے خیال میں کچھ پندرہ کلومیٹر کے آس پاس دور دور تک موٹر ویز جی ٹی روز اندرونے شہر سب جام تھا تو یہ سب لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی محبت میں ہی آئے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور شباز شریف اس وقت ایک پلیٹ فارم کے اوپر رہے ہیں ان کے مبین کوئی اختلافات نہیں ہیں ماضی میں ایسا رائے افوائیں تھیں اور کچھ حقائق بھی سامنے آ رہے تھے تو کیا اس جلسے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ایسا کہنا غلط ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور شباز شریف کے مبین کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جی یہ باتیں تو ہم تقریباً چالیس پچاس سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ بس اب یہ اختلافات ہو گئے ہیں اور نون سے شین نکلنے والی ہے شین سے نون نکلنے والی ہے میں سمجھتا ہوں ایک بات تو میں کریڈٹ کریڈٹ دیتا ہوں شباز شریف صاحب کو کہ آج تک انہوں نے اپنے قائد کے ساتھ اور اپنے بائی کے ساتھ وفداری کا ثبوت دیا ہے مشکل ٹیم میں بھی اور اچھے ٹیم میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں ضرور کہتا چلوں کہ جو منارے پاکستان کا جلسہ کامیاب جلسہ ہوا ہے وہ اس کے ارگنائزیشن بہترین اور اتنی بڑی تعداد میں قوم اپنے مسلم لگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کی خاطر نکلی ہے اس کا کریڈٹ مریان نواز صاحبہ کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے اتنے بہترین انتظامات اتنی ویل آرگنائز سسٹم کو کیا چیک اینڈ بیلنس رکھا کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جلسہ کبھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو پاکستان کو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل کیا گیا پاکستان یہ پچھلے تین چار سال کے اندر نہایتی مشکلات میں گرہا تھا پاکستان کی معیشہ تباہ ہو چکی تھی پاکستان آگے کیا واقعی مستحقم ہونے جا رہا ہے کیا یہ صرف وہی ایک حکمرانوں کے بس حالی وعدے ہی ہوں گے جی آپ نے حکمرانوں کے وعدے تو سننے ہوگے لیکن مسلم علی قنون کو جب بھی موقع ملے انہوں نے کام کر کے دکھایا پچھلے دوار سے لے کے دوزار تیرہ سے دوزار ٹھارہ تک آپ دیکھیں کہ دشت کردی روج پہ تھی لوڈ شیڈنگ تھی ملک کی معیشت خراب ہو چکی تھی اور ملک ڈیفارٹ ہونے کے قریب ہو چکا تھا اس کے باوجود اور درنے بھی تھے لاگ ڈان بھی تھا اس کے باوجود مسلم علی قنون نے کام کیا موٹر ویز بنائی ہوری لائن ٹائن بنائی میٹرو بس بنائی آسپیٹل بنائے اس کے باوجود اگر اگلے پانچ سال کے لیے بھی مسلم علی قنون کو موقع دیا جاتا تو میں سمجھتا کہ پاکستان ملکی ترقی جافتہ موالا کی صرف میں کھڑا ہوں سر اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ترقی میں کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے فانڈز کو بیچتے ہوئے اپنی رکوم کو بیچتے ہوئے جی میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانی ہی ملکی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں جو اپنے وہ اپنے پاکستان میں ذریعہ موادعہ بیچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بیجنا بند کر دیں تو ملک کی ترقی ملک چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں سے آپ کے اس انٹریو میں میں موقع کی مناسبت سے یہ بھی کہوں گا کہ اپنی پارٹی کو بھی اور اپنے قائد کے لیے بھی پیغام دوں گا کہ اللہ تعالی نے اگر دوبارہ موقع دیا اور انشاءاللہ تعالی موقع دے گا تو اوورسیز پاکستانیوں کے بہت مسائل ہیں ان کے لیے مقصوص نشستیں ہونی چاہیے تاکہ اوورسیز کے نمائدے اوورسیز کے مسائل خود ہی حال کریں اور ایک ہو پیدا ہو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ حکومت کچھ بہتری لائے گا سب بہت بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا راج عابد حسین صاحب جو کہ مسلم دوبائی کے جنرل سیکٹری ہیں ان کی لاہور کی فلائٹ ہے اور انہیں واپس دوبائی میں جانا ہے اور یہاں مخصر قیام کے لیے اور ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا انہوں نے لاہور فلائٹ سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں بلائے ہمیں دعوت دی ایسو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہم عمران علی کی سکسٹی فننشمنٹ اسلام بات سے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں